سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیلذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الكریم ونہنو على ذلك من الشاہدین والحمدللہ رب العالمین سامین اکرام کل بھی میں نے یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی مختصر سی تشریح و ترجمانی آپ کی خدمت میں پیش کر دی بعض احباب کو یہ شکایت ہے کہ اس میں ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بہت ہی لو ہے اور آواز بہت اچھی طرح سے سنائی نہیں دے رہی انشاءاللہ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے آواز کا جو حجم ہو وہ بڑھا کر پیش کیا جائے تاکہ آپ میری باتیں سماعت کر سکیں سامین اکرام آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کی پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لَاَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمhارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے امید ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں اور ایک ایک لفظ کی تشریح ترجمانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے رکنا روکنا یا روک لینا بات یہ ہے کہ ایک متین وقت سے لے کر دوسرے متین وقت تک جب مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور شہوات نفسانی سے روک لیتے ہیں اور نیت و ارادہ بھی ہو تو اس فیل کو فقہ کے ہاں روزہ کہا جاتا ہے ایک متین وقت اور ایام میں ایک خاص وقت سے دوسرے خاص وقت تک کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے نیت و ارادے کے ساتھ روک لینے کا نام روزہ ہے اس فقہی اسطلاح کے مطابق جو مسلمان نیت و ارادے کے ساتھ ایک خاص وقت سے دوسرے خاص وقت تک کھانا پینہ نہ کھائے اس سے اپنے آپ کو روکے رہے اور اس میں اس کے نیت و ارادے کا بھی دخل ہو تو فقہ اسے روزہ دار کہتے ہیں مگر یاد رکھئے شریعت میں صرف اتنی ہی چیز مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید کی ہدایت دی ہے اور مزید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میں انہی میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں روزے میں سب سے پہلے کھانے پینے کے علاوہ نفسانی خواہشات کے علاوہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے اور جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا ہے وہ ہے نگاہوں کی حفاظت چنانچہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے انسان کی نگاہیں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس طرح سے تیر سے شکار کیا جاتا ہے اسی طرح سے انسان کی نگاہیں گناہ آلود ہوتی ہیں گناہوں کا شکار کرتی ہیں خود اللہ سبحانہ وتعالی نے عام حالات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا اے میرے پیارے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچہ رکھیں تو قرآن میں عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے پھر اسی مسلم شریف میں اس روایت کی وضاحت یوں کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں سب سے پہلے زنا کی مرتقب ہوتی ہیں انسان نگاہوں سے دیکھتا ہے تولتا ہے اور اس کے بعد اس کے قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ شنی فیل انسان انجام دیتا ہے جسے زنا کہتے ہیں تو ابتداء نگاہوں سے ہوتی ہے اس لئے آقائد و جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر مسلمانوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے نگاہوں کی نگہبانی کرنا ہے اصول یہ بتلایا گیا کہ ولو بالفرض اگر کہیں ایسی جگہ پہ نگاہ پڑ جائے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نگاہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا ہے تو پہلی نگاہ ماف ہے اس کے بعد عمدن قصد و ارادے کے ساتھ انسان جو دوسری نگاہ ڈالتا ہے وہ گناہ ہے اور وہ گناہ لکھا جائے گا اور اسے گناہ میں شمار کیا جائے گا اس روایت کو سن کر کسی صاحب نے قالم سے یہ سوال کیا کہ حضرت پہلی نگاہ تو ماف ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ وہ پہلی نگاہ کو لمبا دراز کر دیں گے وہ نگاہ ڈالیں گے پانچ منٹ تک اسے دیکھتے ہی رہیں گے گھورتے ہی رہیں گے تو پہلی ہی نگاہ ہوگی اس کے بعد ہم اسے نگاہ ہٹا گئے گے اور جب دوسری بار ڈالیں گے تب گناہ ہوگا تو ہم پہلی ہی نگاہ کو اتنا دراز کر دیں گے کہ دوسرے کی نوبت نہ آئے کیونکہ اسلامی شریعت ایک مکمل نظام شریعت ہے اور ہر چیز کا پہلے سے جواب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے تو سالم صاحب نے جواب یہ دیا کہ وہ نگاہوں سے دیکھنے کی اور اٹھنے کی اور ایک نگاہ کی حیثیت کیا ہے بس اتنی ہے کہ انسان ایک بار نگاہ ڈالے اور اگلے لمحے اس سے واپس کر لے اگر پھر اس اگلے لمحے کے واپسی نہ کرنے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہتا ہے گھورتا رکھتا ہے تو وہ انسان کے گناہ میں شمار ہوگا تو معزیز سامین اکرام اگر غلطی سے صحبا کہیں کسی پر نگاہ پڑ جائے کسی غلط جگہ پر نگاہ پڑ جائے تو مسلمان کو اگلے لمحے اس جگہ سے نگاہ ہٹا لینا چاہیے کیونکہ نگاہوں کی خصوصیت کے ساتھ نگاہبانی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل اور وضاحت فرما دی دوسری چیز ہے سوم کی اب دوسری تفسیر یہ ہوگی کہ جہاں ہم کھانے پینے سے نفسانی شہوات سے اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر ڈالنے سے روکتے اور بچاتے ہیں تو دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ انسان کی زبان ہے زبان کی نبگ نگہبانی کا بھی بہت زبردست اسلام میں حکم دیا گیا ہے مسند امام احمد میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں دو عورتوں پر رمضان کے روزے بہت بھاری ہو گئے کتنے بھاری ہوئے کہ جان پر بنائی اس کی اطلعہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور یہ اجازت چاہی گئی کہ آپ انہیں روزہ توڑنے کا حکم فرما دیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بلوایا اور دونوں کے سامنے ایک ایک تشت رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں قی کرو انہوں نے قی کی تو ان کے ساتھ خون آلود گوشت کے لوتھڑے گرے یہ اللہ کے رسول کا موجزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ کوئی انسان اگر غیبت کرتا ہے کسی کی تو گویا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اللہ کے رسول کا یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ ان کی غیبتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حقیقت میں تبدیل کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے روزوں کے بوجھل ہونے کی روزوں کے سقیل ہونے کی اور روزوں کے جو ہے مشکل ہونے کی وجہ یہ تمہاری غیبت ہے تو معلوم ہوا کہ غیبت سے انسان کے روزے بوجھل ہو جاتے ہیں انسان کے روزے مشکل ہو جاتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا غیبت کا نقصان یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ہم جس کی غیبت کرتے ہیں جس کا شکوہ شکایت کرتے ہیں ہماری نیکیاں ہمارے نامعے آمال سے کٹ کر اس کے نامعے آمال میں متقل ہو جاتی ہیں تو یاد رکھئے روزہ محض بھوک اور پیاس کے روکنے کا نام نہیں ہے بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں جب یہ ساری چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تب انسان کو تقویہ حاصل ہوتا ہے محض بھوک پیاسے رہنے سے تقویہ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول کی یہ روایت ہے جس کا مفہوم یہ موجود ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر انہیں بجز بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے زبان کی اپنے نگاہ کی اپنے کان کی اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت نہیں کرتے تو یاد رکھئے فقہی اعتبار سے تو صرف کھانے پینے کے سے رک جانے کا نام نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے مگر یاد رکھئے جب تک ان چیزوں کا احتمام نہ ہوگا روزے کے اثرات انسانی قلوب پر مسلمان کے دل پر ظاہر نہیں ہوں گے اور اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جس فائدے کے لیے اللہ سبحانو تعالی نے رمضان کے روزے رکھوائے ہیں ابودعو شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت مسلم میں بھی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روزہ روزے دار کے لیے ایک ڈھال ہے یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو روزہ روزے دار کے لیے ایک ڈھال ہے جب تک روزے دار اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے اور پھاڑنے کی تشریح یہ فرمائی کہ ریبت بدنظری ان چیزوں سے روزے کا عجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے روزے کی برکات و سمرات سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو مثال دیکھر فرمایا کہ جس طرح سے پھٹی ہوئی ڈھال کسی کام کی نہیں رہتی اور پھٹی ہوئی ڈھال کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اسی طرح سے انسان اپنے اگر زبان کی نگاہ کی کان کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ بھی ناپس ہو جاتا ہے تو سامین اکرام نگاہوں کی حفاظت کے بعد جس چیز کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت ریبت سے گالم گلوج سے جھگڑے سے فتن فساد سے روزے کے عجر و ثواب زائل ہو جاتے ہیں اور وہ سمرات وہ برکات اور وہ نتیجے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے جو ملنا چاہیے لیکن رمضان میں ایک مسئلہ اور سمجھئے رمضان میں چونکہ فیل وقت گرمی کا موسم ہے اور جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے خون میں حرارت بڑھ جاتی ہے خون گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کا انسان کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور غصہ جلدی جلدی آتا ہے اللہ کے رسول نے اس غصے سے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے کیونکہ غصے سے بھی رمضان کے روزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے نقص پیدا ہو جاتا ہے اور رمضان کے روزوں کا اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے سامین کرام اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں رمضان کی حالت میں اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے لگے کسی ایسے موقع پر جھگڑے کی بات آ جائے تو تم اس سے یہ کہ دو کہ انی سائمون بھائی میرے میں جھگڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میں روزے سے ہوں ایک مسلمان ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر رسول کی محبت اسلام کی عظمت اور روزوں کی بزرگی اور بڑائی کا جذبہ ہوگا تو یہ سنتے ہی اپنے جذبات کو روک لے گا اور لڑائی جھگڑے سے بچ جائے گا یہ پہلی چیز ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب بھی تم سے کوئی جھگڑا کرنے لگے یا جھگڑے کی طرف مائل ہو تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں میں لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتا انی سائمون مگر دیکھیں انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں کل کوئی یہ کہہ سکتا ہے لڑنے والا کہ بھائی اگر آپ روزے سے ہیں تو میں کیا کروں تو اب ہمیں اور غصہ آئے گا اگر کوئی ہم سے یہ کہے میں یہ کہوں کہ انی سائمون میں روزے سے ہوں لڑنا نہیں چاہتا وہ کہے گا کہ تم روزے سے مجھے کیا لینا دینا اب ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی غصہ آئے گا تو اللہ کے رسول نے غصہ کرنے کا حکم دیا نہیں دیا اللہ کے رسول نے منع فرمایا تدبیر اور ترقیب یہ بتلائی کہ کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے بیٹھا ہوا آدمی لیٹ جائے اس کے بعد بھی اگر غصہ فرو نہ ہو غصے میں کمی نہ ہو اس کی شدت بڑھتی جائے تو تیسری تدبیر اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمای کہ انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے وضو کرنے سے جیسے ہی جسم پر پانی پڑتا ہے ہاتھ پہ پاؤں پہ موہ پہ تو دیکھئے اس پانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو پریشر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو وضو کرنے سے پہلے اپنا بلڈ پریشر چک کیجئے اور وضو کرنے کے بعد اپنا بلڈ پریشر چک کیجئے پانچ سے دس پائنٹ کا فرق آپ کو واضح طور پر ملے گا یہ سائنسی چیزیں ہیں ہمیں سائنسی چیزوں کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں ہمارے لئے تو مقدم اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو ارشاد فرمایا کہ وضو کر لو وضو کے بعد بھی اگر غصہ کم نہ ہو غصے کی شدت میں کمی نہ آئے تو اگلا یہ حکم دیا کہ سو جاؤ آپ اپنے اندرونی کمرے میں چلے جائیں سو جائیں مگر اللہ کے رسول نے لڑنے بھڑنے کی جھگڑے فساد کی مسلمان کو اجازت نہیں دی کیونکہ ان سب چیزوں سے انسان کا روزہ ناقص ہو جاتا ہے انسان کے روزے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اب تین چیزیں آپ کی خدمت میں میں نے ارز کر دی ایک ہے نگاہوں کی حفاظت دوسرے ہے زبان کی حفاظت اور تیسرے ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا رمضان میں غصہ اسی وجہ سے زیادہ آتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے خون گاڑا ہو جاتا ہے فانی کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے غصہ شدت سے آتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے اس کی بھی ترتیب اور ترکیب مسلمان کو سمجھا دی کہ کوئی مسلمان غصہ کر کے اپنے آمال کو زائع نہ کرے اپنے روزوں کو ناقش سن نہ کرے تو سامین اکرام اس کے بعد جو چوتھا حکم دیا گیا ہے وہ ہے کانوں کی حفاظت جیسے کسی کی غیبت کرنا کسی کی برائی اور شکوہ شکایت کرنا منع ہے اسی طرح سے کسی کی غیبت سننا کسی کی شکوہ شکایت سننا یہ بھی اسلام میں منع ہے اس کا بھی بڑا نقصان ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غیبت میں انسان کو بہت مزا ملتا ہے مسلمان بیان سننے کے لئے تیار نہیں آدھے گھنٹے سے زائد اگر جمعہ کا خطبہ ہو جائے تو لوگ اپنی گھڑیوں کو دیکھنے لگتے ہیں مگر غیبت کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کیجئے نہ طبیعت اکتاتی ہے نہ کوئی بور ہوتا ہے بلکہ بڑے ذوق شوق سے لوگ غیبتوں کو سنا کرتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا مٹھاس ہے کیا مزا ہے انسان کو کہ انسان ہر چیز سے اکتا جاتا ہے غیبت سے نہیں اکتاتا گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور اس میں ان کو جو مزا آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا چونکہ غیبت انسان کے عامال کو برباد کر دیتی ہے انسان کے نیکیوں کو زائع کر دیتی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے جہاں غیبت شکوہ شکایت کرنے سے منع فرمایا ہے وہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سننے سے بھی منع کیا ہے غیبت کرنے والا غیبت سننے والا دونوں حکم میں یقصہ ہیں اور برابر ہیں ہم اگرچہ اپنی زبان سے غیبت نہ کریں مگر غیبت کی باتیں سنتے رہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ اسی گناہ میں ہمیں شامل کرے گا جو غیبت کرنے والے کا گناہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے پانچویں چیز دیکھئے یوں تو مسلمان کو عام دنوں میں بھی پیٹ بھر کھانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس کی ترتیب بنا دی ہے مسلمان پیٹ کے تین حصے کرے ایک کھانے کے لئے دوسرے پانی کے لئے تیسرے ہوا کے لئے خیر اگر کوئی اتنا نہ کر سکتا ہو تو بہرحال بھوک سے تھوڑا کم کھانا چاہیے اسلام کی یہی منشاہ ہے کہ انسان پیٹ بھر کر نہ کھائے پیٹ بھر کر کھانے سے سیکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں ایک تبیب آیا روم سے تبیب آیا مسلمان ہوا تبیب آیا تو اس نے مدینہ منورہ میں سروے کیا تو دیکھا کہ یہاں کوئی حکیم یا کوئی تبیب نہیں اس نے سوچا کہ یہاں جو ہے ہماری وہ تبیب تھا تو ہماری جو ہے ہاں کلینک بہت اچھی چلے گی اس نے مدینہ منورہ میں اپنی شاندار وہ زمانے کے لحاظ سے کلینک کھولی اب وہ برابر اس میں روز صبح و شام بیٹھتا رہا بیٹھتے 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 چھے مہینے گزر گئے کوئی مریض اس کے کلینک میں نہیں آیا بیچارے کو بڑی پریشانی تشویش لائق ہوئی تو مسلمانوں سے دریافت فرمایا کبھی مسلمان پیٹھ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تو اس حکیم نے کہا کہ یہی ان کی تندرستی کا راز ہے تو سامین اکرام عام حالات میں پیٹھ بھر کھانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اگرچہ پیٹھ بھر کر کھانا کوئی حرام نہیں ہے مگر بہرحال اسلام میں یہ عمل پسندیدہ نہیں خصوصاً رمضان کے مہینے میں پیٹھ بھر کر کھانا منع ہے مگر اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ رمضان میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں جبکہ شریعت کی منحج یہ ہے اس کا طور و طریقہ یہ ہے کہ انسان عام دنوں میں عام طور سے مگر رمضان میں خاص طور سے کھانا کھم کھائے کیونکہ بھرے ہوئے پیٹھ سے انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے جسمانی اور روحانی وہ بیان سے باہر ہے بھرا ہوا پیٹ شیطان کے لیے راہیں آسان کرتا ہے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے اور نقل فرمائی جب تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہو تو تمہارے پھر جسم میں قلب میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے کہ رمضان کے انوارات و برکات تمہارے اندر داخل ہوں اس لئے موزیس سامین اکرام اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ رمضان کے مہینے میں جتنا کم ہو سکے کھانے کی کوشش کریں اور جتنا کم ہو سکے غزہ کا استعمال کریں آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی سہری کے اور افطاری کے جو واقعات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے انہیں آپ دیکھئے صحابہ کیا کھاتے تھے اللہ کے رسول کیا تناول فرماتے تھے نہ آپ کے زمانے میں ترہ ترہ کے شربت تھے نہ مشروب تھے نہ ترہ ترہ کی غزائیں تھیں بس چند خجوروں پر اتفاق کیا جاتا تھا یہی مسلمانوں کی غزہ تھی اور یہی مسلمانوں کا افطار تھا آج تو افطار میں ہم اتنی غزہ کھاتے ہیں وہ شمار سے باہر ہے مختلف قسم کے شربت مختلف قسم کے نمکین سموسے بڑے پراتھے نہ جانے کیا کیا کھا ڈالتے ہیں معزز سامین کرام اللہ کے رسول اور صحابہ کرام چند خجوروں پر اکتفاق فرماتے تھے یہی ان کا افطار تھا مسئلہ وہی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں پیٹ کو تھوڑا سا آپ خالی رکھئے اگر پیٹ خالی نہ ہوگا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اس سے عبادات میں بھی مشقت ہوگی اور عبادات میں بھی تکلیف ہوگی اور عبادات بھی مشکل ہوگی اور انسان کو ترہ ترہ کی دشواریاں پیش آئیں گی اور روزے کے جو انوارہ تو برکات ہیں وہ انسان کے قلوب پر ظاہر نہیں ہوں گے اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو سامین کرام کھانے سے اپنے آپ کو روکنا اور غزاؤں سے اپنے آپ کو تھوڑا کم کر کے کھانا یہ بھی روزے میں مقصود و مطلوب ہے اللہ کے رسول کا یہی معمول رہا ہے کہ کم سے کم غزائیں رمضان کے مہینے میں کھائی جائیں کھانے سے منع نہیں ہم رسول کی اس معاملے میں جو ہے ست فیصد اقتداء نہیں کر سکتے مگر جتنی بہرحال گنجائش رکھنی ہے پیٹ میں رکھنی چاہیے تاکہ اللہ کی جانب سے رمضان کے جو انوارات برکات اس کی نورانیت ہے وہ انسانی قلب پر وارد ہیں سامین اکرام میں نے آپ کو پانچ چیزیں بتلا دی نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت غصے سے اپنے آپ کو بچانا کان کی حفاظت اور اپنے پیٹ کی حفاظت کی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا جائے اگر یہ انسان ان چیزوں پر عمل کر لے تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سوم سوم نام ہے روکنے کا تو بھوک پیاس سے نفسانی خواہشات سے ذیبت سے شکوہ شکایت سے بدنظری سے بری بات کے سننے سے غصہ کرنے سے اگر انسان اپنے آپ کو روک لے اسی طرح سے تھوڑا سا اپنے پیٹ کو بھی روک لے تو اللہ نے جو آگے فرمایا کہ لائل لکم تتقون امید ہے کہ اس کی برکت سے تم جو ہے پاکیزہ ہو جاؤ گے نیک ہو جاؤ گے نیک نیکوکار بن جاؤ گے متقی ہو جاؤ گے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے تو یہ روزے کا ایک نساب ہے اور یہ سوم کی تفسیر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہر چیز بری چیز سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے اور اسی کی تفصیل و ترجمانی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے سامین کرام اب میں رمضان کے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کل بھی ہم نے کچھ مسائل پیش کیے تھے آج بھی کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے کسی انسان کو اگر خون لینے کی ضرورت ہو یا خون ڈونیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ خون لے بھی سکتا ہے دے بھی سکتا ہے اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی اگر کسی مریض کو کسی انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی کیونکہ خون بھی رگوں میں جاتا ہے انسان جو انجیکشن لیتا ہے وہ بھی رگوں میں جاتا ہے تو رگوں میں جانے سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی کوئی شگر کا مریض ہے اس کی شگر ہائی ہے وہ روزے سے ہے اگر اسے انسولین کی ضرورت ہے تو انجیکشن کے ذریعے وہ انسولین لے سکتا ہے اس کے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی اسی طرح سے کسی انسان کو اگر گلکوز لینے کی ضرورت ہو ڈرپ چڑھانے کی ضرورت ہو تو ڈرپ کا استعمال کر سکتا ہے ڈرپ لے سکتا ہے اس سے بھی روزوں میں کوئی خرابی نہیں ہوگی مگر یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں بلا ضرورت ان چیزوں کو لینے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے مثلا تھوڑی سی نقاحت آئے اور آپ نے ڈرپ چڑھا لیا تو اگرچہ وہ ڈرپ چڑھانا درست ہوگا مگر روزے کے اندر کراہت پیدا ہو جائے گی کیونکہ روزے میں یہ بھی مطلوب ہے کہ ہم تھوڑا سا کمزور ہوں تو روزے کی حدت اور شدت کا احساس بھی ہمیں ہو اب اگر یہ احساس زائل ہو گیا تو پھر روزے کے اصل حقیقت ہم سے مفقود ہو جاتی ہے اس لئے فقہ اسلام نے یہ بات تحریر کی ہے کہ اگر ضرورت ہو ڈاکٹر اس کے لئے تجویز کرے تو لینا چاہیے ورنہ محض صرف ایسے ہی لے لینے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے کچھ اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے اور روزہ اللہ کا ایک انعام ہے جو مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سام فی شہر رمضان غفر لہو ما تقدم من زمبی جس انسان نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو روزے میں مسائل کی ریائت بھی کرنا ضروری ہے اب چند مسئلہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں مثلا ایک خاتون ہے اس کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو کوئی ایسی چیز کھلانی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہی کھلائی جا سکتی ہے اور اگر ان ٹکڑوں کو دانس سے کٹ کر ٹکڑے بنانا ہو تو اس ماں کے لیے یا اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ ٹکڑے بنا کر اپنی اولاد کو کھلا سکتی ہے بعد میں اسے چاہیے کہ کل لی کر لے کسی خاتون کا شوہر بہت غصے والا ہے اگر نمک وغیرہ کی کمی زیادتی پر وہ لڑتا جھگڑتا ہے تو اس عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ سالن کا نمک اپنی زبان کے نوک سے چک کر اسے تھوک دے اور بعد میں کلی کر لے عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے ایک بڑے مفسدہ سے بچنے کے لیے فقہ نے یہ ترقیب بتلائی ہے کسی عورت کے دودھ پلانے سے اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے پلانے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے کوئی زخم ہو جائے کٹ پھڑ جائے اور اس سے خون روہ اور جاری ہو جائے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کا روزہ لارائب بالکل درست ہے اور اس میں انسان کو کوئی شک وسوسہ اور تردد نہیں کرنا چاہیے سامین اکرام یہ چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے انشاءاللہ المستان کل جو ہے ہم تقوی کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کچھ رمضان سے متعلق مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے اور اس میں جو بھی ہم سے نقصان خسران اسیان ہوتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہر مسلمان کے روزوں کو قبول فرمائے آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے ناقص رمضان کے روزوں تراویح ذکر و اذکار تلاوت قرآن سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے و آخر دامان عنی الحمدللہ رب العالمین